جن کے لیے دلوں میں محبت ہے پیار ہے وہ آگئے ہیں جن کا بڑا انتظار ہے اب آپ کے سامنے میں حیدر آباد کی ایک ایسا شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جن کی آواز اللہ کی رحمت ہے ایسا خوبصورت ترنم ایسی پیاری آواز اور اس پہ شاعری بھی باقبال یہ ہیں سرزمین حیدر آباد کے مشہور و معروف اور نہ صرف یہ کے مشہور و معروف بلکہ بہت ہی سینئر شاعر جناب شکیل حیدر صاحب میں نے آج انہیں دعوت دی کے بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور ان کے ہی شیر سے میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ موسم پرکیف مجھ پر مہربا ایسا رہا بارشیں ہوتی رہیں میرا مکہ جلتا رہا محض یہ ایک شیر ان کی آلہ شاعری کی غمازی کرتا ہے تو میں ایک بہائی محبت کے ساتھ اپنے بھائی شکیل حیدر صاحب کو کہوں گا کہ اب وہ اپنا کلام پیش کریں شکیل حیدر صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سب سے پہلے میں پیغام ٹی وی کے ناظرین کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں اور ممنون ہوں جعوید نصیم صاحب کا کہ انہوں نے ایسے باوقار مشاعرے میں مجھ کو مدعو کیا محمد کا شکر گزار ہوں بہرحال غدل کا مطلع سمانت فرماتا ہے بہرحال غدل کا مطلع سمانت فرماتا ہے ان کے گیسو جو بھی پھیر جاتے ہیں کیا بات بہرحال غدل کے پھیر جاتے ہیں ان کے گیسو جو بھی پھیر جاتے ہیں اور روز کرتے ہیں وہ وعدے لیکن روز کرتے ہیں وہ وعدے لیکن روز وعدے سے مکر جاتے ہیں کیا بات کیا بات بہ 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 اور بچے کرتے ہیں خطائیں لیکن بچے کرتے ہیں خطائیں لیکن جرمو ماباک کے سر جاتے ہیں بہ 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 بہت خوب بہت خوب چیٹ اور میں یہ شعر محترم جعوید نسیم صاحب کی خدمت میں نظر کرنا جاتا ہوں کہ یاد آتے ہیں زمانے بھر کو یاد آتے ہیں زمانے بھر کو کام کچھ لوگ وہ کر جاتے ہیں اور موجودہ حالات میں جو پوزیشن ہے ایسے حالات میں خوددار انسان ایسے حالات میں خوددار انسان زندہ رہتے ہو مردہ بہ 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 زندہ رہتے ہو مر جاتے ہیں اوہ کل جو حالات بدل دیتے تھے کل جو حالات بدل دیتے تھے آج حالات سے درجہ بہ 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 مکتہ دیکھیں جی جی اے شکیلہ بھی وہ خوشبو بن کر اے شکیلہ بھی وہ خوشبو بن کر میری میری سانسوں میں اتر جا کیا بات کیا بات ہیں بدلہ کے ہر جا انہوں نے ایک بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کیا اس کلام کو سننے کے بعد جو مطلع آپ نے پیش کیا شکیل صاحب بادلہ کے ٹھہر جاتے ہیں کیا تھا وہ مطلع بادلہ کے ٹھہر جاتے ہیں بادلہ کے ٹھہر جاتے ہیں ان کے گیسو جو بھی ٹھہر جاتے ہیں اس شیر پہ میں جو ٹھہر گیا اس ٹھہرنے کی پیچھے ایک وجہ ہے کہ میں ذرا کنفیوز ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ بادل جو آ کے ٹھہر جاتے ہیں ان کی زلفیں جو ان کے گیسو جو بکھر جاتے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے کسی ایسی محبوبہ کا ذکر ہوگا کہ جس کے بال بڑا ہی گھنڑے ہوں گے بادلوں کی طرح سے لیکن اگر بشاری کے بال کم ہوئے یا گنجی ہوئی محبوبہ تو کیا کریں گے اگلا شیر ایک بار ایسی ایسی بھی محبوبہ کیلئے ضرور لکھ کے رکھ لیے اور اب ہم پڑھتے ہیں ان کے تصرف جیسے ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب زادے تھے وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ چل رہے تھے تو لڑکی نے کہا میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ظلفوں کے سائے میں جو ہے پنہا لے لوں اچھا تو اس نے اپنے سر سے بھی گتاری ان کے ہاتھ میں ویسے آپ کے تجربے سے ہم فیضیاب ہونا چاہتے ہیں ہم یہ جانا چاہیں گے کہ جیسی بھی آپ نے کہا کہ ایک لڑکا لڑکی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے تو یہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکی کے پیچھے پیچھے ہی کیوں چلتے ہیں وہ آگے کیوں نہیں چلتے یا ساتھ میں کیوں نہیں چلتے پھر کسی دوسری طرح پھلی جائے گی بہرکیف یہ ذرا مزاہ کی بات ہو گئی اور اب شکیل حیدر صاحب سے پھر میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا ایسا ہی کوئی خوبصورت کلام آپ کی نظر کریں غزل کا مطلب سماعت فرمائے بیمار باپ کرز سے دھبرا کے مر گیا بیمار باپ کرز سے دھبرا کے مر گیا شیرہ زے حیات ہمارا باپ کر گیا شیرہ زے کیا کیا میں اپنی شاک لپے نازا تھکل تلک کیا کیا میں اپنی شاک لپے ہے نازا تھکل تلک آئی نا میں نے آج جو دیکھا تو ڈھر گیا آئی نا میں نے آج جو آئی شیر آجوں کے تعلیم بچے نے میرے مجھ سے جھڑ کر جو بات کی بچے نے میرے مجھ سے جھڑ کر جو بات کی شیشا میرے وجود کا ٹوٹا بکھر گیا شیشا میرے وجود کا ٹوٹا بکھر گیا اور ہم اس حالات سے گزر بھی چکے ہیں حالات کا شکار جسے دیکھو ہے وہی حالات کا شکار جسے دیکھو ہے وہی ہر شخص آفتوں کی حدوں سے گزر گیا ہر شخص اور یہ میرا جو شیر ہے یہ اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جو علم کی گہرائیوں میں اترا وہی علم کے فصیلوں کے سرچشمے سے سحراب ہوا اور وہی صبح منزل پر آتا جائے گا شیر سمات فرمائے اشارہ مشکل ہے آپ سوے کا ہونا سنو سنو مشکل ہے آپ سوے کا ہونا سنو سنو بجھتا ہوا چراغ یہ اعلان کر گیا بجھتا ہوا چراغ یہ اعلان کر گیا اور یہ شیر دیکھیں جعوید بھئی ہم اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کا ایک جملہ کتنی خوشی دے جاتا ہے یہ شیر دیکھیں دل کو سکون مل گیا ایک پل کے واسطے دل کو سکون مل گیا ایک پل کے واسطے لہجہ کسی کے پیار کا وہ کام کر گیا بہت خوشی دے جاتا ہے کسی کے پیار کا وہ کام کر گیا یہ ارمکتہ دیکھیں یہ ارشاد دن رات مجھ کو درد کے پہلوں نے ملے دن رات مجھ کو درد کے پہلوں نے ملے ملے میں تو شکیل وقت سے پہلے ہی مر گیا میں تو شکیل وقت سے پہلے ہی مر گیا آپ سن رہے تھے حیدر آباد کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے سینئر شاعر جناب شکیل حیدر صاحب کو موسیقی 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 موسیقی